ہمارے پاس یونیورسٹی آف گلگت بلتستان کے انیس سٹوڈنٹس اور دو اساتزہ بیٹھے ہیں جی ہم ان کو سینٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں جی سینٹر نمان وزیر صاحب فیصل صاحب آپ یا نمان صاحب فیصلہ کر لیں جلدی فیصل جی فیصل صاحب دو دو منٹ جی ٹائم نہیں ہے پھر آزان ہو جائے گی آپ کے منسٹر نے کنکلوٹ بھی کرنا ہے ابھی جی آپ تشریف رکھیں جی سینٹر صاحب اسٹارٹ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بڑی شاعری ہوئی یہاں پہ ایک اشتہار چلتا تھا ان کے دور میں کہ اے طائر الہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کتائی یہ کیا پرواز تھی ان کی یہ وہ پرواز تھی جس میں اب کتائی آ رہی ہے اب پروبلم آ رہا ہے وہ پرواز تھی انلیمیٹڈ کرپشن کی وہ پرواز تھی انلیمیٹڈ منی لانڈرنگ کی اس پرواز میں آئی ہے کتائی تو انہیں آئی ہے پر آئی اے وطن تجھے کس نے لوٹا ہے اے وطن تجھ پہ پچھلے تیس سال اکمرانی کون کرتا رہا ہے اے وطن کرپشن کے سارے ریکارڈ کس نے توڑے ہیں اے وطن تجھے لوٹ کے باہر دولت کس نے بنائی ہے اے وطن تیرے غریب کو غریب کس نے کیا ہے اے وطن تجھ سے امیر کون ہوا ہے اے وطن جب توں آزاد ہوا تھا تب سے لے کے ہمارے آنے تک تیرے پہ تو کوئی کرزہ ہی نہیں تھا اے وطن ہم نے چڑھایا ہے کرزہ جسے لے کے گئے ہیں تیس عرب پہ اے وطن اس کا جواب چاہیے انشاءاللہ یہ حکومت عوام کا نمبر ون مطالبہ کیا ہے نمبر ون اعتصاب اکاؤنٹیبیلیٹی منی لانڈرنگ روکنا کرپشن ختم کرنا اس کے پیچھے ہی حکومت جا رہی ہے اس لیے انہیں تکلیف ہو رہی ہے وہ حساب انہوں نے دینا ہے چالیس یعنی کہ چوبیس ہزار عرب روپے اس کا انہوں نے حساب دینا ہے تو یہاں آکے شائری کرتے ہیں پینامہ کے انہوں نے کہا جو بڑے لوگ تھے کوئی کاروائی نہیں ہوئی پینامہ آیا کب تھا جب آپ تھے برسر اقتدار تب آیا تھا تب آپ نے کیوں نہیں کچھ کیا ابھی ہم تو کرنے لگے ہیں آپ کو میں آج ایک اور بات بتاؤں کہ آج یہ ایجنڈا میں ہے جو میں بات کر رہا ہوں انہوں نے کہے ٹائپس آف لونز ابھی بتاتے ہیں ٹائپس آف لونز یہ وہ ہے جس نے جب پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ٹرسٹ دیفیسٹ ختم ہوا ہے قیادت پہ آیا ہے وہ قیادت جو منی لانڈرنگ کو روک رہی ہے وہ قیادت جو کرپشن کو ختم کر رہی ہے نہ صرف عوام کا اعتماد اس پہ بحال ہوتا ہے بلکہ انویسٹر کا بھی اعتماد بحال ہوتا ہے اور آپ کے پاس ریکارڈ انویسٹمنٹ آنے لگی ہے آپ کے پاس پہلے کورٹر میں ہی جو فورن ذرہ مبادلہ جو فورن ریمیٹنس آئی ہیں وہ ریکارڈ آئی ہیں سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں یہ ہے اعتماد کی بحالی اور جو پینما کا تھا ڈراما وہ تو سب نے دیکھا ابھی ایک اور ڈراما جو ہے وہ ریویل ہوا ہے وہ ہے اکامہ کا ڈراما آج جو ہمارا ریکاوری ایسٹس یونٹ ہے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو پاکستانیوں کی باہر سرمایہ کاری ہے جس طرح پاکستانیوں نے باہر جو دولت بنائی ہے اساسے خریدے ہیں خاص طور پہ دوبئی کے اندر اس کی ایک بڑی داستان سامنے آئی ہے اور یہ بھی ہم نے سو دن کے پہلے پہلے ہی کر لیا ہم نے اور ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں کہ یہ اعتصاب کا عمل تیز ہوگا سات سو عرب روپے پہ مبنی یہ جاداد ہے اس کا حجم بنتا ہے دس ممالک ہیں اور یہ آج سامنے آیا ہے اس کی ڈیٹیل میں تو میں ابھی جاؤں گا لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں پر کہ ان کے چہروں پہ جو گبرات ہے وہ واضح ہے کیونکہ اکامہ کو یہ استعمال کر رہے تھے یہ دہلیس تھی لوگ جن کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہوتا وزیراعظم ہوتے ہیں یا کوئی کام نہیں ہوتا سوائے ملی لارڈن اکرپشن کے وزیر دفاع ہوتے ہیں یا کوئی کام ہی نہیں ہوتا بچارے ان کو نوکری ڈوننی پڑتی ہے باہر اور وزیر داخلہ یہ سب وہاں پہ نوکری ڈونتے ہیں اکامہ لیتے ہیں اور وہ اکامہ ان کے لیے کرتا کیا ہے وہ اکامہ انہیں جب فورن بینکس میں اکاؤنٹس کھولتے ہیں اور ایف زی ڈی کیپٹل اور ہل میٹل اور یہ سارا چیزیں اور یہ جو پورا خاندانی نیٹ ورک ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ تحقیقات کے راڈار سے باہر نکل جاتے ہیں اس لیے یہ اس اکامہ کو استعمال کرتے رہے ہیں تو آج یہ جو پیش رفت ہوئی ہے انشاءاللہ ہم ادھر جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے جائیں گے دوسرا کہتے ہیں کہ جی چوری کے اوپر جو چوکیدار لگانا ہے وہ خود چور ہونا چاہیے یہ منطق آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور بھائی یہ آپ لوگوں کے آپس کی ڈیل تھی یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں یہ چارٹر آف کرپشن جنہوں نے سائن کیا تھا یہ تو دو پارٹیوں کی آپس کی ڈیل تھی کہ ہمارا بندہ ہوتا لگا دیں گے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا آپ کا بندہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا لیکن چیرمنٹ صاحب میں بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان میں پہلی بار صحیح معنوں میں اعتصاب ہو رہا ہے صحیح معنوں میں منی لانڈرنگ پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے صحیح معنوں میں کرپشن پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور اس کے ریزلٹس میں اچھی آ رہے ہیں اس پہ آپ کے انویسٹر کا کانفیڈنس پہال ہو رہا ہے دنیا میں سارے ملک قانون سازی کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے ملک میں کرپشن کو ختم کرنا ہے منی لانڈرنگ کو روکنا ہے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے انویسٹرز کو لے کے آنا ہے ماحول سازی بناتے ہیں قانون سازی کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ تو نہیں ہوتا ہے ہمارے ہاں اس طرح کی قانون سازی ہوتی رہی ہے کہ کس طرح سے ہم نے کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے کرتے رہا ہے لیکن پکڑے نہ جاؤ آپ جب پکڑے جا رہے ہیں تو یہ آوازیں یہ شاعری یہ مشاعری تو ہوں گے اس لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کا زبردست ہے کیونکہ پاکستان سے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یہ منی لانڈرنگ اور یہ کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ ہونے لگا ہے ایک چیز میں آخر میں شیر سے ہی بات ختم کروں گا اور یہ عوام کو پتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے تھے میں کہہ رہا تھا سکرین پہ دیکھیں اس لیے کہ ہے کواف کے کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں یہ دھوکھا بازیگر کھلا